ادکار حسن احمد نے کہا ہے کہ ان کے بچے اسلام کے ہی پیروکار بنیں گے لیکن اگر ان کے بچوں نے مسیحت کا انتخاب کیا تو وہ ان پر غصہ کرنے کے بجائے ان سے دلیل مانگیں گے حسن احمد نے اہلیہ سنیتہ مارشل کے ہمرا حال ہی میں مصررت مزبہ کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں دونوں نے اپنی شادی بچوں اور الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے معاملے پر کھل کر بات کی اسی پاڈکاسٹ میں بچوں کے مذہب سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں سنیتہ مارشل نے کہا کہ شادی سے قبل ہی ان دونوں نے تیہ کر لیا تھا کہ ان کے بچے مسلمان ہی ہوں گے ادھکارہ کا کہنا تھا کہ جب ان کا رشتہ تیہ ہوا تھا تب ہی یہ بات انہوں نے اپنی مرضی سے تیہ کر لی تھی کہ ان کے بچے دو مختلف مذہب کے درمیان لٹکنے کے بجائے ایک مذہب کے پیروکار ہوں گے اور انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ ان کے بچے والد کا مذہب ہی آگے بڑھائیں گے جب حسن احمد سے پوچھا گیا کہ اگر ان کے بچے بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ کر وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں بلکہ مسیحت کے پیروکار ہوں گے تب ان کا کیا رد عمل ہوگا اس پر حسن احمد نے سوچ و فکر کرنے کے بعد کہا پہلے تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بچے بھی مذہب کے حوالے سے پہلے سے ہی سیدھی راپر ہیں ان کے مطابق وہ خود مذہبی شخص ہیں اور ان کا مذہب اور عقائد پر بڑا یقین ہے اور یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ ایسا کبھی ایسا نہیں ہوگا ان کے بچے دوسرے مذہب کے پیروکار بنے حسن احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی متعدد بار یہی سوچا کہ اگر ان کے بچے اسلام کے بجائے مسیحت کے پیروکار بنتے ہیں تو کیا ہوگا لیکن انہیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ساتھ ہی ازاکار نے کہا کہ لیکن اتفاق سے اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے بچے مسیحت کے پیروکار بنتے ہیں تو انہیں بچوں پر غصہ نہیں آئے گا وہ ان پر برم نہیں ہوں گے بلکہ ان سے ایسا کرنے کا سبب پوچھیں گے ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی بڑی ذہین اور دلیلوں کے مطابق زندگی گزارنے والی ہیں اس لیے وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے پیروکار نہیں بنیں گی لیکن اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی اور وہ بیٹی سے دلیل پوچھیں گے خیال رہے کہ سنیتہ مارشل اور حسن احمد نے دوزار آٹھ میں شادی کی تھی جوڑے کے دو بچے ہیں جن میں سے بیٹے کی عمر پندرہ سال جبکہ بیٹی کی عمر گیارہ سال ہے جس وقت ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت سنیتہ مارشل موڈلنگ کریئر کے اروج پر تھی جبکہ حسن احمد نے اس وقت ادھاکاری کا آغاز نہیں کیا تھا سنیتہ مارشل نے سن دوزار میں شو بیز میں قدم رکھا تھا ابتدائی سالوں میں انہوں نے موڈلنگ میں خوب نام کمایا بعد ازاں سنیتہ مارشل نے ادھاکاری کے میدان میں بھی خوب پذیرائی حاصل کی دونوں کو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود شادی کرنے پر اور بعض مرتبہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے حسن احمد اسلام جبکہ سنیتہ مارشل مسیحت کے پیروکار ہیں